ناظرین حزباللہ کے سرورہ حسن نصراللہ شہید ہو چکے ہیں مزائل حملے میں کیا یہ خبر سچی ہے اس خبر میں کیا سچائی ہے اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے اور سماجی رابطے کی سائٹ پر ٹوئٹ بھی کیا گیا ہے اور یعنی اس حوالے سے تو آج کے اس ویلوگ میں تمام جو اہم تفصیلات ہیں خبر سے متعلق اور ابھی کی جو تازہ ترین صورتحال ہے لبنان کی اس پر بھی ہم بات کریں گے میرا نام زشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اسرائیلی فوج نے حزباللہ سربراہ حسن نصراللہ ان کی حملے میں حلاکت کا دعویٰ کیا ہے اور گزشتہ روز سے یہ خبر سرگرم ہے کہ حزباللہ کے ہیڈکوارٹر پر حملہ کیا گیا جس میں لبنان کی مزہمتی تنظیم کے سربراہ حسن نصراللہ سمیت مزائل یونٹ کے سربراہ اور ان کے نائے شہید ہو چکے ہیں حضباللہ زرائے نے اسرائیلی حملے میں حسن نصراللہ کی شہادت کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صحت مند ہے چھیک ہیں تاہم لبنان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بزابطہ طور پر بیان سامنے نہیں آیا ہے اب ایک بار پھر اسرائیل کی ڈیفنس فورس نے سوشل میڈیا پوسٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ حسن نصراللہ اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے ہیں تاہم اسرائیل کی جانب سے بھی اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ثبوت پرہام جو ہیں وہ نہیں کیے گئے ہیں اور قیربل کی خبر ایجنسی ہے اے ایف پی اس نے حضباللہ زرائے کے حوالے سے کہا ہے کہ حسن نصراللہ سے رابطہ گزشتہ شام سے منکتے ہیں حسن نصراللہ کون تھے تو حسن نصراللہ جو ہیں وہ صرف بتیس سال کی عمر میں حضباللہ کے سیکٹری جنرل منتخب ہوئے تھے اور انہوں نے عراق کے شہر نجف میں تین سال تک سیاست اور قرآن کی تعلیم حاصل کی یہیں پر ہی ان کی ملاقات لبنانی جو ملیشیا کے رہنما سید عباس موسوی سے ہوئی اور انیس سو اٹھتر میں حسن نصراللہ کو عراق میں سے بے دخل کر دیا گیا تھا لبنان کے خانہ جنگی کی لپیٹ میں آنے کے بعد حسن نصراللہ نے تحریک میں شمولی تختیار کی اور ملیشیا کا سیاسی جو نمائدہ ہے وہ انہیں مقرر کیا گیا اسرائیلی فوج کے انیس سو بیاسی میں حملے کے بعد حسن نصراللہ سے علیدہ ہو کر حسن نصراللہ میں شامل ہوئے اور حسن نصراللہ کی قیادت میں حسن نصراللہ اسرائیل کی اہم مخالف تنظیم کے طور پر اوپری حسن نصراللہ کا اسرار ہے تاکہ اسرائیل بعدستور ایک حقیقی خطرہ ہے اور حماس کے سات اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد حسن نصراللہ نبنان اسرائیل سرد کے ساتھ تقریبا روزانہ اسرائیلی فوجیوں سے حسن نصراللہ لڑتی آ رہی تھی اب اس حوالے سے یہ خبر تو سامنے آ گئی اب اس کے بارے میں مطلب جو متبادل جو ہے وہ کیا ہے یعنی حسن نصراللہ اگر شہید ہو جاتے ہیں یا کہ شہید ہو چکے ہیں اس خبر میں اگر کوئی حقیقت ہے تو پھر اس حوالے سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خیمنائی کی مشہیر ہے جی جن کا یہ کہنا ہے کہ حزباللہ سربرا حسن نصراللہ کی شہادت کی کے صورت میں متبادل قیادت تحریک چلانے کیلئے تیار ہے آیت اللہ خیمنائی جو ہیں ان کے جو سیکٹری یہ ان کا کہنا ہے کہ حزباللہ کے پاس قائدانہ صلاحیت رکھنے والے بہت سارے کمانڈر رہنما ہیں اور جو اسرائیل نے سرکھ لکیر عبور کر دی ہے یہ انتہائی سنگین صورتحالہ ہو چکی ہے اور اسرائیلی فوج نے نبنان کے دارو حکومت جنوب ٹاؤن میں حزباللہ ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل اسرائیلی فورسز نے حزباللہ کے سینٹرل کمانڈ کو بمباری کا نشانہ بنایا ہے حزباللہ کا سینٹرل کمانڈ عمارت کے نیچے قائم کیا گیا تھا بمباری کا اصل حدف حزباللہ کے سربراہ حسن نصرولہ تھے اور میڈیا کیا کہتا ہے ان کا یہ کہنے کے دوستہ ہے پانچ روز میں یہ اسرائیلی فوج کی سب سے جو زیادہ طاقتور اور خطرنات قسم کی بمباری کی گئی ہے اسرائیلی فوج نے ائرپورٹ روڈ مخصوص عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل یہ تیارے جو ہیں وہ ائر سٹرائک کر رہے ہیں اور دوسری جانب جو ایرانی خبر نسائدارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں حزباللہ کے سربراہ حسن نصرولہ محبوظ رہے ہیں تاہم حزباللہ کی جانب سے اب تک اس بارے میں کوئی اعلان جو ہے وہ نہیں کیا گیا یہ انتہائی اہم خبریں جو آپ کے ساتھ اس وقت ہم شیئر کر رہے ہیں اور صورتحال جو ہے وہ کافی گھنگیر ہے اور حسن نصرولہ کی بیٹی جو ہیں آہ زینب نصرولہ بتایا جا رہا ہے کچھ لوگوں کہنا ہے کہ ان کا نام آہ فاطمہ نصرولہ ہے بہرحال آہ ان کی شہید ہونے کے حوالے سے اسرائیلی مولیا نے بھی دعویٰ کیا ہے اسرائیلی چینل کی آہ ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ حزباللہ کے ہیڈ کوئیٹر پر حملہ کیا گیا اور اس حملے آہ کے دوران زینب حسن نصرولہ جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں عوام میں آہ گفتگو میں اسرائیلی فوج کے ہاتھ ہوں انیس سو ستانوے میں اپنے بھائی ہادی کی شہادت کا تذکرہ بھی آہ زینب حسن نصرولہ جو ہیں وہ کرتی رہی اور آہ دوہزار بائیس میں المنار ٹی وی کوئی انٹرویو میں اپنے بھائی ہادی کی شہادت پر والدین کے رد عمل سے متعلق بھی انہوں نے آہ پاچیت کی تھی زینب حسن نصرولہ آہ کا کہنا تھا کہ ہادی کی شہادت پر ان کے والدین کی آنکھوں سے ایک میں آنسو نہیں ٹپکا بلکہ والدہ تو بھائی کی شہادت کو حیات بعد از مرد مانتی ہیں اور اپنے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ خاندان ان کا خاندان شہادت پر غمزدہ ہونے کے بجائے اس پر فخر کرتا رہا ہے تو یہ جو خبر ہے وہ بہت اہم ہیں کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو اسرائی کی جانب سے پہلے فلسطین فلسطین کے بعد اب لبنان پر جو حملے ہیں وہ جاری ہیں اور قدرشتہ روز یو این او میں اقوام مدہدہ کے جنرل اجلاس میں پاکستان پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف چوہیں انہوں نے بڑی مضمت کی انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے فلسطین میں معصوم بچوں کو شہید کیا گیا پھر لبنان پر اب بمباری جاری ہے تو فلسطین میں قریب پانچ سو افراد شہید ہو چکے ہیں تو پر زور الفاظ میں انہوں نے مضمت کی خبریں جو اس متعلق جو تھیں لبنان کی جو سازت ترین جو صورتحال ہے اس سے متعلق آپ کو تمام جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح سے تمام خبروں سے متعلق جو ہے وہ بتایا جائے چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں تاکہ انہوں والی ہر لیٹس ویڈیوز کی ناٹکیشنز آپ کو محصول ہوتے رہے موسیقی